سب کی جو چیرمن ہے ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہی پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیونی کرتے کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا میں یہی پہ رہوں گا بہت شکریہ دیکھیں آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے مطلقہ سوال نہیں کیا لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں کہ میں نے جواب جان بوجھ کریں دیا نواز شریف صاحب جوہلے بھکتے رہے ہیں وہ کئی میلوم ہے جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے پتہ نہیں وہ بالٹی ہے ٹوپ میں پتہ نہیں کیا ہے اس کو ٹوپ ہے بالٹی ہے کیا ہے وہ بالٹی ہے چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی ان کی صاحبزادی کو ان کو سامنے میں موجود تھا اس دن بدقسمت دن میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے کور لکپت جیل سے جج جو صاحب ہیں بشیر ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے سو پیچھی اپنی بیٹی کے ساتھ بھکتی ہیں ڈیلی عدالت چلتی تھی ڈیلی ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا یہاں پر روز پرٹیشنیں ہوتی ہیں کہ ہمیں دس دن کے مولد دی جائے ہمیں مہینے کے مولد دی جائے اور یہ کیا جائے آج پیچھ نہیں ہو سکتے آج محترمہ بشیر صاحب ہے وہ پیچھ نہیں ہو سکتی ہماری بیٹیوں کو گسیٹ کے لے کے گئے گئے تھے جو اپنا عدالتوں میں خدا رہا یہ اپنا کمبرزن نہ کریں کیونکہ کمبرزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی نوار شیف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے یہ در بر در ٹھوکنیں اپوزٹی نے کھائی ہیں ان کی بیٹیوں نے ان کے بیٹوں نے ان کے بزرگوں نے کھائی ہیں امران خان صاحب نے نہیں ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جالی کیسے ان کا کیا بنا انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیئے اپنا زمانتوں کے آپ سب جانتے ہیں آج اگر ایک ٹھوس بنیادوں پر چاہے وہ فون فنڈنگ کا کیس ہے چاہے وہ توشہ خانہ مجھے بتائیں توشہ خانہ کی کیس میں جالی رسید یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپسنگو چور و ڈاکو کہتا تھا جالی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں اور توفہ کون سا خانہ کعبہ کی جو موڈل ہیں وہ گھڑی جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کے مادیت ہے اس کو بیج دیا دبائی میں اور رسید اسلامباد کے دکاندار چلی دکاندار بھی موکر گیا یہ میری رسید ہے نہیں اور جس نے گھڑی خرید دیا گھڑی تو میں نے خرید دیا دبائی میں اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی فریب دھوکا داکا اور چور بزاری کیا ہو سکتی ہے معاف کیجئے میرا مونا کلمائیں یہ میں پی sol کچی اور کام کے لیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک منٹ صاحب ایسے ایک منٹ چی bi población جیس صاحب sharp سب سے پہلے تمہیں گوبارل بات آپ کو اس بار تجھنا ہوں کہ آپ کی پرسنل کاوشیں جو ہیں ہم نے پچھلے دو تین ماہ سے تو بہت تیز ہوتی بھی دیکھیں لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ایک کشن مارجن ملا ہے آئی ایم ایف کا لون میں آپ کی توجہ آپ ہی کیے گئے ایک فیصلے کی طرف کابینہ میں جو آپ نے کیا تھا اس پہ دلوانا چاہتا ہوں جس میں آپ نے حکومتی خراجات میں کمی کے لیے ایک ٹاسٹ فورس بنائی تھی آپ نہیں سمجھتے کیا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہمیں ایک کشن مارجن ملا ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی اور ڈار صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو کانفرنس پہ یہ بتایا تھا کہ what are the future plans اور ہمارے اگلے plans کیا ہوں گے تو میرا آپ کو مشفرہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو حکومتی خراجات ہیں خاص طور پر جس طرح آپ نے پنجاب میں بطور وزیرعالہ پنجاب آپ کا بڑا مزاق بھی اڑایا گیا جب آپ مینارے پاکستان پہ اجلاس کرتے تھے لیکن اس سے ایک لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے جو اطلاع بھی ہے آگے کہ بجلی پر اور گیس پر پر آگے ٹیکس پڑا ہے اور آگے مزید لگے گا اس وقت لوگ ٹیکس بہتر طریقے سے یہاں مان لیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتیاں کر رہی ہے تو what's your take sir یہ بہت شکریہ آپ نے جو بات کیا ہے آپ نے کشن مارجن کا میں اس کو بریدر کہتا ہوں اور یہ بریدر کو ہمیں اپرسنری میں کنورٹ کرنا ہوگا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے نواز شریف کی قیادت میں مسلم ایک نوم پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کوالیشن پارٹنرز وہ بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں سبچہ پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑی کی قربانی اور احسار کا مظاہرہ کریں گے جس حالت میں اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی چیز سے ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بڑی سے بڑی جو قربانی ہیں وہ ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ یہ آپ ضرور دیکھیں گے اور اس کا مظاہرہ ابھی ہم کر چکے جو آپ نے بات کی کہ ویوٹاس پوسٹ بنی اس میں اب آپ کو میں ہی کہہ اور مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحصیل دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیراعظم ہم اپنی انترخواہ جو ہے وہ فرگو نہیں کر سکتے آپ ہمیں اسے بار رکھیں میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا وہ بجارے شہید ہو گئے اور لوگوں نے بھی کہا اور باقی اپنا بیشمار بزراء ایم او ایس اور وہ اپنا اپنی تنخواہ نہیں لے رہے تو یہ ایک حقیر بات سہی لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے مجھے بتائیں کہ جب چھے یہ اعلان کیا یہ کبھی ماضی میں سرہ کی کوئی لیکن یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اس کو ہمیں سب کو ہمیں مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہ بتایا کہ آسٹریٹی میزر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی جو موجودہ جو بجٹ ہے جو تیز دوہزار تیز چوبیس اس کو بھی ہم نے کیا ہے اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیمن سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنہاؤں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا اس کو ہم وڈراؤ کریں گا بڑی اچھی بات ہے اس کی تحسین کرنی چاہیے ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے اور بھی میرے پاس پریشر تھا میں نے کہا میں تنہاؤں نہیں بڑھاؤں گا تو یہ چھوٹی ایک سٹپس ہیں لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شک اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے